تمام ہی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالے گورے بڑی جیوان کو حبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فسٹ افال ہم لوگ بات کرتے ہیں خبیب کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کل اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ خبیب نے ریٹائرمنٹ لے لیے تو میں نے اس پر پاکستانی یوٹیوبرز کے ریاکشنز بھی بتایا تھے تو ابھی اسی پر ساجے دلی نے بھی ریاکٹ کی ہے ساجے دلی نے خبیب کی پکچر شیئر کرتے ہوئے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا لاکھ محنت کرنے کے بعد بھی اگر کامیابی حاصل ہو تب بھی وہ اللہ کی نوازش ہوتی ہے انسان کی کامیابی کے پیچھے اللہ کی عطا ہوتی ہے ورنہ بدنصیب محنت کش تو بہت ہیں زمانے میں اس کے علاوہ اس پر ریاکٹ کرتے ہوئے کرسیانل رونالڈو نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا کانگریٹس برو یور فادر اس پراؤڈ آف یو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ڈکی بھائی کے بارے میں تو ڈکی بھائی کی ٹوئیٹ کی نیچے کسی نے ان سے پوچھا جس کا ریپلائی دیتے ہوئے ڈکی بھائی نے کہا مطلب ڈکی بھائی ابھی ٹھیک تو ہو چکے ہیں لیکن ان کی سویلنگ ابھی بھی ہے لیکن پھر بھی وہ ویڈیوز ہمارے لئے بنائیں گے تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں جنت مرزا اور شامیر عباس شاہ کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یوٹیو پر زیادہ تر لوگ ٹک ٹاک ری ایکشنز ویڈیوز نکال رہے ہیں تو اس کے بعد شامیر عباس شاہ نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا نیو ایکسپوز ویڈیو آن ٹک ٹاکر دن جنت مرزا کی سٹوری کو شیئر کرتے ہوئے اور جنت مرزا کو ٹیک کرتے ہوئے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا جنت مرزا اس کا جواب ملے گا کل بہت جلدی ریڈی رہو یوٹیوبرز آپ لوگوں کے باپ ہیں جو کل دوبارہ ثابت ہو جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شامیر عباس شاہ جو ایکسپوز ویڈیو نکالنے والے ہیں وہ جنت مرزا پر ہوگی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ شامیر عباس شاہ سے ریلیٹڈ ایک اور نیوز ہے کہ شامیر عباس شاہ نے ایک لڑکی کے انسٹاگرام آئیڈی اپنی انسٹاگرام سٹوری میں شیئر کرتے ہوئے کہا This girl is harassing and insulting my friend Arsul Chaudhry I want you all to report her account show her the power of team Ultra I might expose her in my ویڈیو ایکسپوز کرنے کا بہت مزہ آتا ویسے مجھے Then میں نے اس لڑکی ماہنگ کو یہ آئیڈی وزٹ کی تو وہ شامیر عباس شاہ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ شامیر عباس شاہ کے account کو report کرنے کو کہہ رہی تھی اپنی انسٹاگرام stories میں تو آپ خود سن سکتے ہو اس نے کیا کہا ہمارے چھوٹے پاپا کی چھوٹے دوستوں کی چھوٹی حرکت میں ایک اور حرکت یہ شامل ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے accounts پر یہ story لگا رہے ہیں کہ ماہم ان کو harass کر رہی ہیں ابھی تک پاپا کو یہ نہیں پتا کہ harassment ہو کیا ہے تو ماہم آرمی کی لیے ایک یہ پیغام ہے کہ اب ان کو ہم بتائیں کہ harassment ہوتی کیا ہے next story میں ان کی accounts linked ہیں please ان کو report کریں اور harassment کا اصل مذہب جکھائیں thank you then شامیر عباس شاہ کے instagram story شیئر کرتے ہوئے ماہم نے اپنی instagram story میں کہا شامیر عباس شاہ اور ارسل چودری تس ہی تو گئے ہو اس کے بعد شامیر عباس شاہ کے messages کا screenshot شیئر کرتے ہوئے ماہم نے اپنی instagram story میں کہا gonna expose you all tonight don't worry اور اگر آپ نے شامیر عباس شاہ کے messages بھی پڑھنے ہیں تو آپ پاس کر کر پڑھ سکتے ہو اور ماہم نے اپنی instagram stories میں یہ بھی بتایا کہ شامیر عباس شاہ کے دو سرسل چودری کی وجہ سے ان کو rape threats بھی آ رہے ہیں تو exactly انہوں نے اس بارے میں کیا بات کی میں آپ کو ان کے instagram stories play کر کے بتا دیتا ہوں چار دن سے مجھے تو rape threats آ ہی رہے تھے اور مجھے تو life threats آ ہی رہے تھے which obviously I don't give two shits about but آج ان میں اتنی حمد آ گئی ہے کہ آج یہ مجھے یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی family امریکیاں کہاں رہتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے تو میں ایک بات ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ دوبائی government اور پاکستان government میں written complaint جا چکی ہے کہ اگر مجھے یا میری family کو ایک خرونچ بھی آتی ہے تو اس کے ذمہ دار ارسل چودری اور ساناؤلہ چودری ہوں گے تو I just want to let you all know what this person is up to یہ میری family یا میرا بال بھی نہیں اکھار سکتا اور اکھار سکتے ہیں تو اکھار کے دکھاؤ تو میں بھی بتاتی ہوں اپنی باپ کی بیٹی ہوں لے کے کہ میں کس باپ کی بیٹی ہوں تو ابھی آپ لوگوں کو اس بارے میں کیا opinion ہے نیچے comment section میں ضرور دیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ازاد چاہی والا کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ازاد چاہی والا ایک meet up رکھنے والے ہیں لاہور میں لیکن ابھی coronavirus کی وجہ سے وہ meet up نہیں رکھ رہے ہیں جی ہاں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو ازاد چاہی والا نے کہا تو وہ ابھی coronavirus کی وجہ سے meet up کو ڈیلے کر رہے ہیں لیکن وہ جلدی دوبارہ سے meet up announce کر دیں گے تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں مومن ساکب کے بارے میں تو مومن ساکب کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے تو مومن ساکب ابھی ہم ٹی وی کے ڈراما میں بھی آنے والے ہیں جس کا نام ہے بے عدب جس کے دو ٹیزرز بھی آ چکے ہیں اور ڈراما بھی وہ جلدی آنے والا ہے تو اگر آپ نے ان کا ڈراما کا ٹیزر وغیرہ دیکھنا ہوا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں خزر کے بارے میں تو خزر کچھ نیا لانے والے ہیں ہمارے لئے انہوں نے اپنی نئی ویڈیوز کی بھی اپ ڈیٹ دی اپنے انسٹراغرام سٹوریز میں تو آپ خود سن سکتے ہو نہ رکیا کہا تو ایسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں نومی کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ نومی کے ٹین کے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں تو ابھی نومی نے ٹین کے سبسکرائبرز پیشل ویڈیو بھی اپنے یوٹیوب چینل پر نکال دیا اور وہ کافی مزیدار ویڈیو ہے تو اگر آپ نے ان کی یہ ویڈیو دیکھنے ہوئی تو لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ میٹی فائٹ کے بھی ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں تو ابھی میٹی فائٹ نے بھی ہنڈرڈ کے سپیشل ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر نکال دی ہے تو اگر آپ نے میٹی فائٹ کی بھی یہ ویڈیو دیکھنے ہوئی تو لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں رامش کے باہرے میں تو رامش ایک نئی مرچ لانچ کرنے والے ہیں اپنی یوٹیوب چینل پر جس سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں یہ کہا تو بھائی سین یہ ہے کہ جب میں نے سمیکس سوپر ٹی شرچ لانچ کری تھی تو بہت سارے لوگ بول رہتے کہ رامش بھائی دیز ار جنرل دیزائنز آپ اپنے یوٹیوب مرچ اپنے کیوں لانچنے کریے بتاتا ہوں پور زور اسرار کے اوپر میں دو دیزائنز آپ کو دکھا ہوں نمبر ون is this نمبر two hope you're doing okay and there's like a lot more تو اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ایف ایم ریڈیو گیمنگ کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سٹار انانیمس نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے جو کہ انہوں نے نو گن چیلنج کیا تھا اپنے پورے سکوڈ کے ساتھ اور چکن ڈینر بھی لیا تھا تو ابھی سیم وہی چیلنج ایف ایم ریڈیو گیمنگ نے بھی کیا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر انہوں نے بھی اپنے پورے سکوڈ کے ساتھ نو گن چیلنج کیا اور چکن ڈینر حاصل کیا ہے تو اگر آپ نے ان کی یہ ویڈیو دیکھنے ہوئی تو لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو اسی کے ساتھ کچھ چیلنج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایف ایم ریڈیو وائی ٹی نے کمپلیٹ کر لیا ہے ٹین کے سبسکرائبرز کامران آگا نے کمپلیٹ کر لیا ہے ون ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز جے سیریز نے بھی کمپلیٹ کر لیا ہے ون ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز ٹیک ایم ایم نے کمپلیٹ کر لیا ہے فائف ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز اور اسی کے ساتھ ون ٹو ریکارڈز نے بھی کمپلیٹ کر لیا ہے فائف ہنڈرڈ کے سبسکرائبر تو میری کنگریجلیشنز تو آل آف تیم تو چلیں دوستو ابھی کچھ انڈین یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو فرس افرال ہم لوگ بات کرتے ہیں بی بی کے بارے میں تو بی بی نے اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں بتایا ہے کہ ان کو دھونی کی طرف سے ایک سائنڈ شیٹ ملائے اور جو لوگ بی بی کو فالو کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ بی بی دھونی کے کافی بڑے فین ہے تو اسی پر رییکٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں یہ کہا آج میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے کمرے میں کچھ ایسا دکھا جو کہ کسی سپنے سے کم نہیں ہے جو لوگ مجھے جانتے ہوں ان کو پتہ ہے میں ایم ایس دھونی کا کتنا بڑا فین ہوں فین بھی ایک انڈر سٹیٹمنٹ ہے مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آ جائیں گے تو وقت رکھ جاتا ہے تو ایم ایس دھونی ان میں سے ایک ہے تو مجھے اپنے کمرے میں یہ دکھا سیدھا دوبائی سے آج میرے گھر پہ کیا آیا ایم ایس ڈی کی سائن کری ہوئی چینے سوپر کینگز کی جلسی ہٹ اٹیک دو دن تک یہی پینکے گھوموں گا کہیں بھی جاؤں گا یہی پینکے گھوموں گا اور پھر اس کے بعد اس کو یہاں پہ لیمنٹ اس دیوار پہ لیمنٹ کر کے لگا دوں گا جو لوگ میری بھاونہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھی رہے ہیں کہ میں کوئی کیسا فیل ہو رہا ہوگی تو چلے دوستو آج کے لیے بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسی یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹیڈ اپڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ